آزاد ہندوستان لائیو سچ کے ساتھ سال میں جہاں بڑی سنکھیا میں بڑے مریض اپچار کے لیے آ رہے ہیں وہیں قریب 60 سے 70 بچوں کو بھی ان کے پریوار کے لوگ لے کر آئے جہاں سردی زکام کے ساتھ ساتھ اُلٹی دست ایوامانی موسمی بیماریوں کی سمسیہ سے پیڑت ہے وہیں بچوں کے چکت سکھ ڈاکٹر ویریندر منلوی نے بتایا کہ بچوں کی موسمی بیماری کو لے کر پچھلے مہینے کے بعد ابھی تک سردی زکام کے بچوں کی اوپیڈی میں بڑی سنکھیا میں شہری وم گرامنگ شیطر سے آئے لیکن فلحال موسم بدلنے کے ساتھ اب اُلٹی دست کے بھی پیڑت بچوں کو ان کے پریوار والے اپچار کے لیے لارہے ہیں وہیں ڈاکٹر منلوی نے ناغریکوں سے اپیل کرتے ہوئے بتایا کہ کھانے پینے کی چیزوں کا وشش دھیان رکھے ساتھی پانی اُبال کر تھنڈا کرنے کے بعد پلاوے اور فل فروٹ کا سیون ادھک سے ادھک کرے ساتھی ادھک ماترہ میں پانی بچوں کو دے جس میں موسم پریورتن کے کارن ہونے والی پریشانی سے بچاؤ ہو سکے گا وہیں الگ الگ گاؤں سے آئے لوگوں نے بتایا کہ ان کے بچوں کو شریر میں کھجلی ہونا سردی زکام اُلٹی دستے ومن یہ موسمی بیماری سے پیڑت ہے وہیں لگاتار بچوں کی سنکھیا بڑھنے کے بعد ساتھ پاس ویبھاگ بھی ان کے سواس رہنے کو لی کر پریاس کر رہا ہے آزاد نیوز کے لیے سناوت سے بیبیق بدیارتی کی رپورٹ کیا موسمی مہاری کے بعد پردی دن بچوں کی سنکھیا بڑھ رہی کیا کارن اور کتنے بچے رو جا رہا ہے ابھی کیا ہو رہا ہے اسے خاص طرح سے موسم کا پر وقت بڑھنے شروع ہو گئی اسے بچوں کا اثر ہونے لگ جائے بچوں سے ابھی اُلٹی دست کی کیسے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور ابھی بچوں سے بلہ بڑھ رہا ہے تو ضروری یہ ہے کہ ہاں اُلٹی دست کی جوہر بڑھ ہے تو کتنے سند کے ہوئے ہیں آزاد نیوز کے لیے دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے بچوں کیا جائے جہاں ترخص تو کھان پارکھ رہا ہے باہل کی چیزیں نیسا ہیں باریکہ بھی کہاں نئے اُلٹی دست کی کیسے زیادہ پانی کیے جیادہ بہنٹر ہے مجھے پل سکوری زیادہ خاتے رہے ہیں